راچی نقاشیاں ملے ہیں ٹیرینوسورس ریکس کی ہڈیوں میں وہ انہیں بینا پینٹ کی نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ انہیں پتا چلا کہ یہ ہڈیاں تو بہت زیادہ ریڈیو آکٹیو ہیں کیا ڈائنوسورس کاسمک کولیزن کا شکار ہوئے تھے یا پھر جان بوچ کر ان کا صفایہ کیا گیا کیا یہ ممکن ہے کہ جو بھی ہمیں ملا ہے وہ پراکرتک بلپتی کی وجہ سے نہیں بلکہ سروناش کرنے والی سازش کی وجہ سے ملا ہے دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گرہ پر ایلینز آتے تھے کیا ہو اگر یہ سچ ہو کیا سچ مچھ انشنٹ ایلینز نے ہمارے اتحاس کو بہتر دشا دی تھی اگر یہ سچ ہے تو کیا سائنس اوستار کا سچ دکھا پائے گا جو جوڑتا ہے ایلینز اور ڈائنسورس کو وہ کون تھے وہ کیوں آئے تھے وہ کیا پیچھے چھوڑ گئے وہ کہاں چلے گئے کیا وہ واپس لوٹیں گے اینشنٹ ایلینز اوکسفورڈ شیئر انگلنڈ سن اٹھارہ سو انیز سٹونز فیلڈ علاقے کی خدانوں میں پیلینٹولوجسٹ ویلیم باکلنڈ کو ایک وشالکائے جانور کی فوسیلائزٹ ہٹیاں ملی جس میں دانت لگا نچلا جبڑا بھی شامل تھا حالانکہ ایسی ہی ہٹیاں پہلے بھی اور کہیں مل چکی تھیں پر ڈاکٹر بکلنڈ پہلے یوروپین تھے جنہوں نے ڈائنسور کی ڈسکوری اوفیشلی ریکارڈ کرائی اور انہوں نے اس کو نام دیا مگلسورس اس کے بعد ڈائنسورس کے اوشیش دنیا کے ہر مہادوی میں پائے جانے لگے اب تک لگ بھگ ہر طرح کے ڈائنسورس ملے ہیں جن میں ہیں پلیٹڈ ڈائنسورس جنہیں سٹگسورس کہتے ہیں اور ہارن ڈائنسورس ملے ہیں ساتھ ہی میٹ ایٹنگ ڈائنسورس ہر قسم کے مل چکے ہیں وہ الگ الگ انوائرمنٹس میں رہتے تھے رگستان میں سب ٹروپیکل جنگلوں میں اور سمندروں کے کنارے ڈائنسورس کی ایسی ہزاروں پر جاتیاں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور شاید ایسی ہی ہزاروں اور ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اور ان کے آکار کی رینج کی بات کریں تو یہ چکن سائز سے لے کر دھرتی میں اب تک کے سب سے بڑے جانوروں تک تھی اس سمیں دھرتی پر سب سے بڑا جانور ہے ہانتھی پر یہی ہانتھی اس طرح کے ٹائٹینوسورس کے سامنے بونا لگے گا اور ان جناب کا وزر ایک اڈلٹ میل ہانتھی سے قریب پچیس گنا زیادہ تھا اور یہ اونچائی میں قریب ایک سو بیس سوٹ تک جا سکتے تھے اور وزن ہوتا تھا قریب سو ٹن پلانٹ ایٹرز شاید اپنے آکار کی وجہ سے خطرناک ہوتے تھے کیونکہ ہزاروں کلوگرام وزنی ان ٹائٹاناسورس کے جھنڈ کے بیچ چلنا اتنا ہی گھا تک ہو سکتا تھا جتنا ایک اکیلے ٹی ریکس کا سامنا کرنا سبھی ڈاناسورس سیدھے ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہر بچہ ڈاناسورس کی طرف آکرشت ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں وہ اڑ سکتے تھے ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح کے سپر نیچرل کریچرز تھے راچین کال میں دکھوی پر ایک بات یہ تھی کہ ہر چیز بہت بڑی تھی سبھی جانور بہت بڑے تھے پیڑ پودھے بڑے تھے ہر چیز وشالکائے تھے ڈاناسورس کی دنیا ہماری آج کی دنیا سے بہت الگ تھی ڈاناسورس کے یگ میں کئی دوسرے جانوروں کا بھی وجود تھا سمندر میں رہنے والے بھاری ریپٹائلز تھے ایسے ریپٹائلز تھے جو اڑ سکتے تھے ڈاناسورس کے اوپر سے ساتھی انسیکس ماملز ایمفیبیانز باقی کے جیو بھی لیکن ڈاناسورس زمینی دنیا کے راجہ تھے ایمیجن کیجئے کسی سائنس فکشن کی طرح ہمیں کیسا لگے گا اگر ہمیں ایک آگرشک رومانچک انوکھے ایلین ورلڈ میں جائے جہاں ایسے وشالکائے جیو دھرتی پر گھوم رہے ہو اور یہ سب تو یہی ہوا ہے ہماری پرتفی پر اتیت میں ویژیانک پچھلے دو سو سالوں سے ڈاناسور فوسلز کی جانچ کر رہے ہیں اور ان وشال جیووں کے بارے میں اور ان کے رہن سہن کو لے کر ہماری تھیوریز اکثر نئی خوچ کے بعد بدلتی رہی ہے حالی میں پیلینٹولوجس نے بہت حد تک اس کے امید جتائی ہے کہ ٹیرینوسورس ریکس سکیل سے نہیں پنکھوں سے ڈھکے تھے ہمیں ڈاناسورس کے پنکھ ملے ہیں جو دراصل ایمبر میں سرکشت موجود تھے اب ہم ایسا مانتے ہیں کہ زیادہ تر ڈاناسورس پر کسی طرح کے پنکھ کی پرتھ ہوتی تھی ہمیں ان کے علجے ہوئے برطاووں کے بارے میں پتا چلا ہے جو انڈے ہمیں ملے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ کئی ڈاناسورس زمین میں گھونسلے بناتے تھے جسے وہ دشمنوں سے ان کی رکشہ کر سکے اور وہ اپنے نفجات بچوں کے لئے کھانا بھی لائے کرتے تھے پہلے ڈاناسورس کی بارے میں بتانا آسان تھا پر اب ڈاناسورس کی بارے میں سمجھانا مشکل ہو گیا ہے جہاں پیلینٹولوجس ڈاناسورس کی زندگیوں کے بارے میں نئی نئی کھوچ کر رہے ہیں وہیں پراجین ایسٹرن اور تھیاریس کا ماننا ہے کہ ان کے خاتمے کے پیچھے ضرور کسی پارلوکک طاقت کا ہاتھ تھا ڈاناسورس کو دیکھ کر کچھ سوال ہے جو ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں ان کے دماغی تیزی کا پتا نہیں ہے نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور سب سے خاص بات وہ کہاں سے آئے تھے سائنٹسٹس اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ساڑھے سولہ کروڑ سال پہلے پرتوی پر ڈاناسورس کا راج تھا اور وہیں ہم بات کریں موڈن ہومو سیپینس یعنی انسانوں کی تو وہ صرف دو لاکھ سال پرانے ہیں تو بینہ کوئی شک کے ڈاناسورس ہی وہ جیت تھے جن کا پرتوی کے اتحاس میں پوری طرح سے راج تھا پر اگر انیسویں صدی کی شروعات میں آپ نے کسی کو کہا ہوتا کہ ایک زمانے میں پرتوی بڑے بھاری قریب ہزار ٹن وزنی جانوروں کا علاقہ ہوا کرتا تھا تو وہ آپ سے کہتا دماغ تو صحیح ہے لیکن پھر بھی آج یہ ڈاناسورس ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے ہو سکتا ہے ڈائنوسورس ان ایلینز کے پرتوی پر زندگی کے لیے کیے گئے شروعاتی ایکسپریمنٹس کا حصہ رہے ہوں گے اس گرہ پر کربوں نہیں تو قریب کروڑوں سال سے زندگی پنپتی آئی ہے ریگیانکوں کی کمیونٹی یہ مانتی ہے کہ ڈائنوسورس نے تب تک اس پرتوی پر راج کیا جب تک ساڑے چھے کروڑ سال پہلے ہوئی ایک وناشکاری گھٹنا نے ان کا خاتمہ نہیں کر دیا ایک بار میں بھاری تعداد میں وہ ختم ہو گئے تھے انمان کے مطابق ہو سکتا ہے ان میں سے صرف آدھیں بچے تھے ڈائنوسورس کے یگ میں آخر میں بس یہی ڈائنوسورس بچے تھے جن میں ڈرائی سیرہ ٹاپس اور ٹی ریکس بھی تھے ہم یہ انمان لگا رہے ہیں کہ ڈائنوسورس اچانک گائب کیسے ہو گئے سائنس اس کا حل ڈھوننے کی کوشش کر رہی ہے پر یہ کیسا سوال ہے جس کا جواب سائنس کو اب تک نہیں مل پایا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ شاید ایلینز ڈائنوسورس کے بدلے دماغ والے جیو کو یہاں بسانا چاہتے تھے جو کچھ حد تک ان سے ملتے جلتے ہو اور اس کام کے لیے پرتوی سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں تھے کیا ڈائنوسورس کا خاتمہ کسی کاسمک نیچرل ایونٹ سے ہوا جیسا مینسٹریم سائنٹسٹس کا ماننا ہے یا پھر جانبوچ کر ڈائنوسورس کا اس پرتوی سے صفایہ کیا گیا تھا شاید ان سوالوں کا جواب ہمیں کئی پراشیم ناکاشیوں اور دوسری شلپ کرٹیوں میں مل جائیں جن میں ڈائنوسورس اور انسانوں کو ایک ساتھ زندگی بسر کرتے دکھایا گیا ہے